ہلو ویڈیو کے اندر ورلڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن جو کہ ٹارنمنٹ ہونے والا ہے اس کی پوری اپ ڈیٹ ہے مقصد کل کیا ہونے والا ہے کل کون کون سے سپرسٹار فائٹ کریں گے ورلڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن کے لئے تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے ہو ضرور ملے گا تو گائز ایسی ڈبی ڈبی کی نیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے گا تاکہ آپ کو لیڈیس نیوز مل سکے تو گائز اب بات کرتے ہیں ڈبی 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 ویڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن کے لئے جو کہ کل کی مندی نائے رو سے سٹارٹ ہونے والا ہے اور جو کہ سمیک داؤں میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا تو گائز اس ورلڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو کہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں کہ کون فائٹ کرنے والا ہے اس لئے تو گائز یہی نیوز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں ہوا اور یہ نیوز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مج اچھی سور سے ریسلن کے حوالے سے اور زیادہ تر ان کی باتیں سچ ہوتی ہیں اور آپ کو یہی سپر سٹار جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہ آپ کو کل کی مندی نائے رو کے اندر نام آناؤنس ہوتے پر دیکھیں گے تو گائز اب زیادہ ویڈ نہیں کرتے اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں تو گائز آپ کے سامنے بھی یہ پکچر آ رہی ہوگی اور آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نام جو کہ ڈبی ڈبی ویڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن کے ٹورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر نہیں ہے تو گائز میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں تو گائز پہلا نام جو آتا ہے اس ورلڈ ہیوئی ویڈ چیمپئن کے لیے تو گائز سب سے پہلا نام آتا ہے سیتھ رولنس کا جو کہ سب کو پتا ہی تھا کہ سیتھ رولنس تو اس ٹورنمنٹ میں ضرور ہوں گے اور اس کے بعد نام آتا ہے کوڈی روڈز کا اور شنس کے ناکا مورا کا ڈیمین بریس کا فن بیلر کا دمیس کا ایج کا اور شیمس کا اور بابی لاشلی کا ریم سٹیوڈیو کا آستن تھیوری کا بھی یہ نام پہ نام ہے اور پھر لاس میں ہے اے جے سٹائل تو گائز آپ کو بارہ سبسٹار یہ آپ کو اس ٹورنمنٹ میں دیکھنے کو ملیں گے اور جو کہ کل سے ان کے سب کے نام آپ کو پتا چلیں گے تو گائز کل کی منہ نائے روک اندر آپ کو یہ سارے نام پتا چلیں گے کہ کون کون فائٹ کرنے والے ہیں اور زیادہ تر مجھے بھی یقین ہے کیونکہ ایک زیرو نیوز بالکل صحیح نیوز بتاتا ہے تو گائز آپ کو یہی سارے سبسٹار اس ٹورنمنٹ میں دیکھنے کو ملیں گے تو گائز آپ کو انہی ب ورلڈ ہیوی وائٹ چیمپئن دیکھنے کو ملے گا اور زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ سیتھ رولنس کے چانسز ہیں کوڑی روڈز اور سیتھ رولنس کی بہت چانسز ہے کہ وہ آخر میں نائٹ آف چیمپئنگ اندر فائٹ کریں تو گائز آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہی نام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کل کچھ اور نام بھی آ سکتے ہیں تو گائز آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا سکتے ہیں اور گائز ایک آپشن اور بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک زیرو نیوز نے بتایا بھی ہے ایک زیرو نیوز نے یہ بتایا کہ وہ ایک رپورٹ نہیں ہے وہ سی ان کا ایک آپشن ہے لیکن میرا پرسنلی وہ آپشن بن سکتا ہے کیونکہ وہ آپشن کے بہت چانسز ہیں اور میں چاہتا بھی ہوں وہ آپشن ہونا بھی چاہیے تو وہ آپشن جو ہے وہ ہے سولو سکووہ کا ایک زیرو نیوز نے کچھ دنوں پہلی ایک ٹوئٹ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے سولو سکووہ کو ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئن بنا کے دکھایا تھا کہ وہ بن سکتے ہیں اور رومن رینز ابھی سمیک داؤں میں آنے بھی آلیں تو وہ کیا پتا پول ہیمن کہیں کہ بھئی سولو سکووہ کو بھی ٹورن وینڈ میں دالو اور وہ میرے لئے وہ ٹائٹل لائے گا کیونکہ جب لاسٹ راک کے اندر پول ہیمن آئے تھے تو انہوں نے ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئن کی طرف دیکھا تھا اور پول ہیمن نے کہا تھا کہ کوئی بھی ٹائٹل رومن رینز کے بغیر ادھوری ہے اور وہ ٹائٹل ٹائٹل ہی نہیں مانتا جو رومن رینز کے پاس نہ ہو تو پول ہیمن نے یہ تو بتا دیا تھا کہ رومن رینز کو وہ ٹائٹل ضرور چاہیے تو آپ کو یہ والی سمیک داؤں کے اندر ہی آپ کو دیکھ جگہ کہ رومن رینز پول ہیمن کو بولیں گی کہ بھائی سولو سکووہ کو اس ٹورن وینڈ میں دالو تاکہ سولو سکووہ میرے لیے ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئن لائے اور اسی طرح سے کیا پتہ بلڈ لائن کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ریزنز وہ بن سکتے ہیں میں جو بلڈ لائن کی ویڈیو لائن ہوں اس پہ میں پروپر طریقے سے اس پہ بات کروں گا لیکن ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو گائیس یہ والا آپشن بھی جو سولو سکووہ کا میں نے آپ کو دیا ہے اور ایک زیروڈ نیوز نے بھی اس کو بتایا ہے چیمپئن جیس سکیں تو گائیس والا ہیوی ویڈ چیمپئن ٹیڈل کے لیے ابھی تک یہی نیوز لیے اور واقعی اگر کوئی نیوز آتی ہے تو وہ بھی آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو ضرور ملے گی تو گائیس اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں گائیس تو اس چینل کو لائک کرتے گا سبسکرائب کرتے گا نوٹیفکشنل بیل کو ضرور آن کرتے گا تاکہ آپ کو لیٹس نیوز ڈاوڈاوی حوالے سے اس چینل پہ ملتی رہے تو گائیس اب ملتے ہیں کچھ اور ویڈیو میں تو ٹیک کیئر بائی